بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں سید سلطان بخاری ایک نظر آپ کی ہیڈ لائنز پر العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے لیے بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورڈ نے طبی بنیادوں پر مشروط زمانت منظور کر دی آٹھ ہفتے کے لیے سزا معتل رہے گی بیس بیس لاکھ کے دو زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم مقررہ مدت کے بعد سابق وزیراعظم نے صوبائی حکومت سے رابطہ نہ کیا تو زمانت ختم تصور ہوگی عدالت کا تحریری فیصلہ نیب نے نواز شریف کو مستقل زمانت دینے اور بیرون ملک جانے کی مخالفت کر دی عدالتی حکم پر وزیراعلا پنجاب پیش ہوئے آپ کو بلانے کا مقصد تمام بیمار قیدیوں کے لیے اقدامات کرنا ہے جسٹس آمیر فاروق کا مقالمہ عثمان بزدار نے کہا جیلوں میں اصلاحات کا پیکج صوبائی کابینہ میں ہے سابق وزیراعظم سرویسز اسپتال میں علاج سے مطمئن مارچ یا دھرنے کا کوئی خوف نہیں معاہدے کی خلاف ورزی پر کسی بھی کارروائی سے دریغ نہیں کریں گی وزیراعظم کی بورننگ کسی بھی پیسلے کا اختیار مذاکراتی کمیٹی کو دے دیا عمران خان نے وزراء کو نواز شریف کی صحت سے متعلق کوئی غیر سنجیدہ بات نہ کرنے کی ہدایت کر دی بیمار نواز شریف سے سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے حکومت عدالتی فیصلہ تسلیم کرتی ہے معاونی خصوصی پردوس آشک آبان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس امید ہے سابق وزیراعظم دوران زمانت اپنی صحت پر توجہ دیں گے مولانا صاحب کو وہ پارلیمنٹ حلال نہیں لگتی جس میں وہ خود نہ کھلاری کپتان کے سامنے علج پڑے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فردوس آشک آبان کا وزراء کے رویے پر شکوا معاونی خصوصی نے کہا پیمرہ کے فیصلے پر حکومتی ارکان نے ایسے تنقید کی جیسے وہ اپوزیشن میں فواد چودری بولے ایسے اقدامات سے پہلے اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے نواز شریف آٹھ روز سے سرویسز اسپتال میں زیر علاج وزن سات کلو کم ہو گیا پلیٹ لیٹس کنٹرول نہ ہو سکے سابق وزیراعظم کو گردے میں بھی تکلیف کی شکائر نیفرالوجسٹ کو میڈیکل بورڈ میں شامل کر لیا افغان فورسز کی ایک بار پھر امن سے چھیڑ چھا مشین گنز سے فائلنگ اور مارٹر گولے برسائے چھے جمانوں سمیت گیارہ افراد زخمی باگ فوج کی بھرپور جوابی کار روائی افغان فوجی پوسٹوں کو نقصہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ وزیر اقتصادی امور حماد ازہر سربراہ ہوں گے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ میں ایف اے ٹی ایف سیل تشکیل ایف آئی اے کے افسر بھی شامل نوٹفیکیشن جاری آزادی مارچ لاہور کی جانب روان داما کافلے آج رات آزادی چوک پر گزاریں گے جماعت اسلامی کا جی ایو آئی کے مارچ سے اظہار لا تعلق راستے کنٹینر لگا کر بند نہ کیے جائیں پشاور ہائی کورٹ کا خیبر بفتہ حکومت کو حکم اینکرز کو ٹی وی پروگرامز میں اظہار رائے سے کیوں روگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرہ سے تحریری جواب طلب کر لیا چیئرمن پیمرہ کو توہین عدالت کا نوٹس بتائیں اس معاملے میں کورٹ کو کیوں گھسیٹا گیا چیف جسٹس اثر من اللہ کا اظہار برہم آصف زرداری کو مکمل صحتیابی تک اسپتال میں رکھنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ نے سابق صدر کا طبی معاینہ کی الٹرا ساؤنڈ میں یونینری ٹریکٹ انفیکشن کی تشخیص بلڈ پریشر اور شگر لیول معمول پر آ چکا پلیٹ لیٹس کی تعداد بھی پتر دریج معمول پر آ رہی پان کیار کے اثرات تھاٹھیں مارتی موجوں سے کشتیاں آپس میں ٹکرانے لیں پانی ابراہیم حیدری لچ بستی چشمہ گوٹ کے بعد مبارک ویلج میں بھی داخل پانچ سو سے زائد گھر متاثر زلہ سجاول کے ساحلی علاقے بھی زد میں آگئے آئی ایم ایف کا حکومتی معاشی پولیسیوں پر اظہار اعتماد مشیر خزانہ عبدالحفیز چیخ کہتے ہیں ریبنیو بڑھنے سے ملکی معیشت میں استحکام آیا کوشش ہے مزید ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے تاجر برادری ریڈ کی ہڈی کی حصیت لگتے ہیں ان کے تحفظات دور کریں پچاس ہزار کے لین دین پر شنافتی کارڈ نہ دینے کی زد کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد ملتان سمیت کئی شہروں میں تاجروں کی جزوی ہڑتا صبح کے وقت سٹر ڈاؤن رہے دوپہر ایک بجے کے بعد دکانیں کھل گئے پی ٹی سی ایل کی زیر زمین انٹرنیٹ کیبل میں خراب پی آئی اے کا ملک بھر کے ائرپورٹس پر چیک ان سسٹم متاثر مینول طریقے سے کام جاری پروازوں میں تاخیر کا امکار مقبوزہ کشمیر میں ہر روز ظلم کی نئی تاستان اٹھاسی میں روز بھی کرفیو اور پابندیاں پر قرار نو لاکھ کابیز فوج بھی جذبہ آزادی کو شکست دینے میں ناکام بچہ بچہ تحریک آزادی کا ہیرو کہاں ہے عالمی برادری کہاں ہے دنیا کے منصف کہاں ہے سلامتی کے زامن ہٹلر موڈی کی ایک اور چال الٹی پر بھارت میں قائم یورپی جونین کے سفارت خانے نے مقبوزہ وادی جانے والے ارکان کے دورے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا راہل گاندھی نے بھی جال سازی قرار دے دی محبوبہ مفتی کی بیٹی نے کہا کانگریس ارکان کو مقبوزہ کشمیر کیوں نہیں لے جایا جاتا بھارت کو ایک اور رسوائی کا سامنا موڈی کو پاکستانی فضائی حدود کی اجازت نہ ملنے پر شکایت لگائی تو ہبابازی کی عالمی تنظیم نے چلتا کیا انٹرنیشنل سیویل ایوییشن اورگنیزیشن نے واضح کیا کہ سربراہان مملکت کے جہاز ہمارے قوانین کے دائرے میں نہیں آتا سرکار کی آمد مرحبہ ماہ ربیو لبل کے چاند نے دید کرا دی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس نمبر بروز نکوار ہو لاہور گھٹ گھٹ کر سانس لینے لگا دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر کرا ائر کوالیٹی انڈکس کی ریپورٹ کے مطابق فضائی پولوشن چار سو چمپن پوائنٹس تک پہنچ گئے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک عالمی ماہرین نے آؤٹڈور سرگرمیوں سے گریز کا مشورہ بھی دے دیا دینگی کے بار جاری کراچی نورت نازم آباد کے نجی اسپتال میں مزید دو خواتین جاں بھار ایک ہی دن میں ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئے روان سال ہلاکتوں کی تعداد 25 تک جا پہنچ گئے ڈاکٹر مطالبات منوانے کے لیے انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے پنجاب کے تمام اسپتالوں میں انڈور سرویسز بند کرنے کا اعلان صرف امرجنسی میں مریضوں کو چیک کیا جائے گا کالے کوٹ میں چھپی کالی بھیڑوں کا ایک اور سیاہ کارنامہ شکرگڑ میں کچہری آئی خاتون پر بدترین تشدد پاس کھڑے پولیس اہلکاروں نے بھی وکیلوں کے ہاتھ نہ رکھتا آپ نیوز کی خبر پر وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ڈی پیو سے ریپورٹ تلق ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کو کن طاقتور شخصیات کی آشیر باد حاصل ہے بار بار قانون شکنی پر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا سرعام ہوائی فائرنگ کی فوٹج سامنے آنے پر بھی پولیس پکڑنے کی جرت نہیں کر رہی آخر اتنی کھلی چھٹی کیوں کئی سوالات جنم لینے لگے مواشی بہران اور مہنگائی کے خلاف مظاہروں نے لبنانی حکومت لپیٹ تیرہ روز سے جاری احتجاج کے بعد وزیراعظم سعاد الحریری مستق مظاہرین کا جشن عراق میں بھی حکومت مخالب مظاہر جاری سیکیورٹی فورسز نے کربلا میں مظاہرین پر گولیاں برسا دی اٹھارہ افراد جا بہرد دو سو سے زائد زخم ایک ماہ کے دوران ہلاکتوں کی تعداد دو سو پچاس سے تجاوز کر گئے امریکی فورسز نے ابو بکر البغدادی کے جان نشین کو بھی ٹھکانے لگا دیا دائش کے سربراہ کی باقیات سمندر برد کر دی اوپریشن میں شامل کتہ ہیلو بن گیا صدر ٹرم نے بھی ٹوئٹ میں تعریف کی اور امریکی ریاست کلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابل شولے رہائشی علاقوں کو بھی لپیٹ میں لینے لگے دو لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل چوہتر ہزار ایکر رکبہ متاسر موسیقی